آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی کم بجڈ میں تیار ہونے والے سٹائلیش اور یونیک ڈریس ڈیزائن شیئر کروں گے جو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگیں گے اور آپ کو ایک سٹائلیش لک دیں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا سکپ کیے بغیر تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے سب کی سب اس کا ونٹر کا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنی زبردست ایمبرائیڈری برک ہوا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت اور سب سے پہلے اس کو یہ میں آپ کو نیک لینڈ دکھا دیتی ہوں نیک لینڈ کچھ اس طرح سے میں نے یہ تیار کروائی ہے کہ ویڈ شیپ میں میں نے اس کا گلہ بنا کے اس طرح میں نے پائپنگ لگوائی ہے بلو کلر میں کیونکہ یہ بلو کلر اس ڈریس پر بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے اس طرح کے یہ لپس کہہ لیں بٹنز کہہ لیں یا پھر ٹرسلز کہہ لیں اس طرح کے میں نے یہ لگائی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے پرل ہیں موتی سے لگے ہوئے ہیں جو یہ بھی ڈارک کلر کی ہیں بلو کلر کی ہیں جو شائن دے رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی کم بجڈ میں یہ ڈریس میں نے تیار کیا ہے آپ یقین مانیں اگر آپ کو پتا ہو کہ کس طرح لیسز کو یوٹلائز کرنا ہے تو آپ کا بہت ہی کم بجڈ میں بہت ہی زبردست بوتیک سٹائل ڈریسز تیار ہو سکتا ہے تو بات کر لیتے ہیں اس کے دامن کی دامن کچھ اس طرح سے اس کا میں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں انہوں نے پیچز الہیدہ سے دیئے تھے یہ میں نے اس میں جوڑ ڈال کے سریلیسز میں لگائی ہے جوڑ تاکہ اس کا نظر نہ آئے اور اس کے نیچے ہم نے یہ پیچ جو انہوں نے پیچ دیا تھا وہ لگایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست پیچ بنا ہوا ہے اور گنزہ پر بنا ہوا ہے یہ نیچے کٹ ورکس ہیں تو یہ انہوں نے لیس دی تھی نیچے گہرے پہ دامن پہ لگانے کے لئے میں نے اس کو اس طرح لگایا ہے گہرے دامن پہ تو یہ کٹ ورکس ہوئے ہوئے ہیں تو اس لئے ادھر اچھی نہیں لگنی تھی اس لئے میں نے یہ پوری لیندھ پہ اس طرح کر کے یہ لیس لگائی ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ بھی امبرویڈری ورک ہوا ہے اس پہ یہ بہت ہی زبردست کلر ہے اور اس طرح لگ رہی ہے اس سے آپ کا جو ڈریس ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا لیں تو آپ کا یہ نورمل سے نورمل ڈریس بھی بہت ہی خوبصورت بن سکتا ہے اس کے بعد اس کے چاکھوں پہ میں نے پائپنگ کروائی ہے وہ بھی ڈارک بلو کلر کی کروائی ہے کیونکہ اس پہ یہی کلر زیادہ سوٹ کر رہا تھا بیک اس کی سمپل پلین ہے اور نیچے دامن پہ انہوں نے یہ بیک کے لئے بھی پیچز دیئے تھے یہ اس طرح میں نے اٹیج کی ہے پہلے میں نے لیس لگائی ہے اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ یہ والا پیچ اٹیج کی ہے تاکہ اس میں بھی جوڑ فیل نہ ہو اب آت کر لیتے ہیں اس کی بازو کی بازو کچھ اس طرح سے ہے یہ بہت خوبصورت اس کے اوپر بھی امرائیڈی ورک ہوا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ جب بھی اس کو ویر کریں گے تو اس طرح کی یہ شیپ آئے گی اس کے اوپر بہت زیادہ لیسز لگانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے اوپر یہ اس طرح لیسز کی طرح ہی بورڈر بنا ہوئے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اس لئے میں نے اپنی یہ سلیوز کو بلکل سمپل رکھا ہے بہت زیادہ چیزیں لگانے سے بھی ہمارا ڈریس خوبصورت لگنے کی بجائے عجیب لگنے لگ جاتا ہے اس لئے جس چیز کی ضرورت تو ہمارا ڈریس پر وہ ہی لگانے چاہیے یہ ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر کچھ اس طرح بننا ہوا ہے کہ یہ باریک پلیٹس لگائی ہیں میں نے بنوائی ہیں اس کے اوپر ایک دو تین اوپر ہیں اور تین ہی نیچے اس کے پلیٹس ہیں اور اس کے اوپر بھی جو لیس میں نے جوڑ کے اندر لگائی تھی وہی لیس میں نے اس کے ٹراؤزر کے اندر لگائی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اس طرح کا ٹراؤزر جب آپ ویئر کریں گے تو اس طرح کی لکائے گی بہت ہی خوبصورت لکائے گی یہ تھا جی آج کا ڈریس آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ